موسیقی موسیقی منوہر نیتیوں اور یوجناوں پر کام کر رہے ہریانہ کے مکہ منتری نے پچھلے آٹھ سالوں میں پردیش کے عودیوگے کرانتی کی اور اگرسر کیا ہے ایک اور جہاں کروڑوں کے رویز سے ہریانہ میں عودیوگ لگائے جا رہے ہیں تو وہیں ہریانہ کے ناگرکوں کو روزگار کا افسر بھی پردان ہو رہا ہے ہریانہ کو پرگتی کے پت پر آگے لے کر بڑھ رہے مکہ منتری منوہر لال نے نیتر تمہیں ہریانہ کی کئی نئی پہچان بنائی ہے منوہر پت پر آگے بڑھ رہا ہریانہ آج بھوگولک درشتی سے دیش ودیش کے نیوشکوں کی پہلی پسند بن کر سامنے آیا ہے آئے آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ عودیوگ کے شویتر میں منوہر سرکار نے کس طریقے کی قدم بڑھائے ہیں دیکھئے پچھلے آٹھ ورشوں میں عودیق شیئر شہر بسانے کی قواہت تیز ہوئی ہے جس میں نے ویش 18,422 کروڑ کا ہوا ہے لگائے گئے عودیوگ 1,69,622 ہے روزگار 12,660,00 لوگ چلے خبروں آگے پڑھیں گے ہریانہ پردیش مکہ منتری کی منوہر نیتیوں سے وکاس کے پت پر آگے وڑھ رہا ہے اس دشاہ میں سنتوں مہاپرشوں کے بتائے مارگ پردیش کے منوہر وکاس کی اس گتی کی اور شکت کر رہے ہیں منوہر سرکار کے تحت سنتوں مہاپرشوں کے بتائے مارگ پر چل کر پردیش کے یواؤں اور ناغرگوں کو بہتر بھوشک کی دشاہ مل رہی ہے اس ریپورٹ میں آپ دیکھیں سماج کو صحیح دشاہ پردان کرنے والے سنتوں مہاپرشوں کی سکشاؤں اور وچاروں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے ہریانہ کی منوہر سرکار اتھک پریاس کر رہی ہے منوہر نیتیوں سے ہریانہ کو وکاس کے پت پر آگے لے کر بھڑ رہے مکہ منتری نے سنتوں اور مہاپرشوں کی جوہنتی کو سرکاری طور پر منانے کی انوٹی پہل کی شروعات کی ہے اس کے لیے ہریانہ سرکار نے سنت مہاپرش وچار سممان اور پرسار یوجنہ کے تحت سماج کے سبی مہاں سنتوں مہا ماتماؤں کے سممان کا بیڑا اٹھایا ہے حالی میں کرنال میں آئے ہو جیت بھگوان پرشورام مہاکم راجستری سمہاروں میں مکہ منتری منوہر لال نے ایک بار پھر اس یوجنہ کا اعلان کیا ہے ہریانہ سرکار کے اس منوہر قدم سے پردیش کے وکاس کو ایک نئی قطی ملے گی ساتھ ہی منوہر سرکار کی اس یوجنہ کے تحت سنت مہاپرشوں کو بتائے مارگو پر چل کر ناغرک پردیش کے وکاس کو نئی قطی پردان کریں گے اپنی پرمپرہ سنت سماج کی رہی ہے بہت مہاتمہ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ہم کو وچار دیا شکشہ دی سنسکار دیا رہنے سینے کی کلا سکھائی ایک سکھی جیون کیسے بنے شانت پریے محول کیسے رہے اس کے لیے سماج کی برائیوں کو دور کرنے کا کام سب نے کیا سرکاریں تو اپنا وکاس کے کام میں اپنا لگی رہتی ہیں اتنا پیسہ یہاں سے آئے گا اتنا یہاں چلے جائے گا یہ سڑکے بن جائیں گے سکول بن جائیں گے ہستال بن جائیں گے یہ ریل گاڑی بن جائیں گے یہ جہاز بن جائیں گے لیکن سماج کو ایک واتاون دینا اچھے ویچاروں کا واتاون دینا یہ سنت مہاپرشوں کا کام ہوتا ہے ہم نے ویچار کیا کہ اسے سنتوں مہاپرشوں کے بھی یاد کرنے کے کارکم کی جنتیاں ان کے پرکاشوت سب یہ دن منائے جائیں چائفرو مہرشی والمکی جی گروہ رویداز جی بھگت کبیر جی گروہ گوبین سنگ جی گروہ نانک دیو جی گروہ تیک بھادر جی بندہ بھادر سنگ جی مہرشی کشب جی اور چائج بھگوان پرشورام جی ہمیں دھنکھڑ جی کہہ رہے تھے کہ آپ تو جنتی منانے والے ایک مکہ منتر کے روپ میں پرسید ہو گئے ہو کیونکہ بھی بیس تاریک کو ایک حسار کے اندر بابا سور سینجی کی جنتی کا کارکم بھی مجھے رکھ کے بتایا کہ اس میں بھی آنا ہے اس کا ہے تو کیا ہے ہے تو یہ ہے کہ مہا پرشوں کو بار بار یاد کرنے سے ہمارے جیون کی کچھ کمیاں دور ہوتی ہیں اس لئے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور اس کام میں سرکار نے یوجنا بنائی ہے کہ سنت مہا پرش وچار مان سممان کے جو کارکرم ہیں یہ یوجنا ہیں اس کو ہم لگاتر کرتے رہیں گے اس کا بہاو تھا اس کو ہم دور کر رہے ہیں اس اور آگے بڑھ رہے ہیں اسی کڑی میں اب آگامی 20 دسمبر کو مہراجہ شورسین جوینٹی پر ہسار میں بھوی راجستری سمہروں کا ایوجن کیا جا رہا ہے مانتاؤں کے انسار مہراجہ شورسین کا جن میں مہا بھارت کال میں ہوا تھا مہراجہ شورسین ایک پرکرمی ویری یودہ تھے سنت مہا پرش وچار سممان اور پسار یوجنا کے تحت ہریانہ سرکار اب تک پردیش بھر میں کئی کارکرم آیوجت کر چکی ہے ہاری میں 11 دسمبر کو کرنال میں بھاگوان پر شورا مہا کم آیوجن کیا گیا تھا جہاں مکہ منتری منوہر لال نے ناغریکوں کو سمموجت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کارکرموں کا ادیش سرو سماج کے مہان سنت مہاتماؤں سممان اور سماج جھت میں کیے گئے کاموں کو سماج کے سامنے پرستط کرنا ہے ان مہا پرشوں کے پت چنوں پر چل کر ہریانہ کی منوہر سرکار پردیش اور پردیش واسیوں کے لیے منوہر قداب اٹھا رہی ہے موکہ منتری منوہر لال کی نیتی تمہیں ہریانہ پرگتی کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے آج وکاس کی درشتی سے ہریانہ انراجیوں سے کہیں آگے ہے آج ہریانہ سرکار کی منوہر نیتیوں کے کاران ہی انتیم پکتی میں کھڑے انتیم وکتی کو بھی سرکار کی یوجناؤ کا مل رہا ہے پردیش کو وکاس کے پت پر آگے لے جانے کے لیے موکہ منتری منوہر لال کئی یوجناؤ پر کام کر رہی ہیں جس کا ہریانہ کے نگرکوں کو فائدہ مل رہا ہے آج ہریانہ سرکار کی کارگر نیتیوں کے چلتے ہی پردیش کے نریات گراف میں اللیکنی وردی ہوئی ہے آئیے آپ کو گرافیس کے ذریعے دکھاتے ہیں 79,000 کروڑ سے لے کر یہ گراف آگے بڑا ہے جو کی 2,17,000 کروڑ تک ہو گیا ہے 2014 سے لے کر 2021 222 کے ورش کا بیج کا جو انتر ہے وہ اب اپنی سکوئیز پر دیکھ رہے ہیں تو وہیں ہریانہ راج جیسے بھاگوانی کے شیطر میں کئی اپردی حاصل ہوئی ہیں وہیں یہاں مکہ منتری منوہر لال کے انڈیتر میں بھاگوانی 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 نئے آیام اسطاپت کر رہا ہے اور ہریانہ کے پرگتی شلکستان پرم پرگت کھیتی کو چھوڑ کر بھاگوانی کی اور رکھ کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں ہم چاہے اُدیوگ ہو یا کرشی ہریانہ راجی نے ہر شتر میں ترقی ارجی کی کہتے ہیں اوشکتہ اوشکار کی جننی ہوتی سمائے میں بدلاؤ کے ساتھ ضرورتیں بڑھتی بھی اور بدلتی بھی ہے لیکن جب کرشی کے شتر میں بیویدی کرن کی بات کریں تو ہریانہ پردیش اس میں بھی آدیش ستھاپیت کر رہا ہے پرمپراغت خیتی میں زوکی اور لاغت زیادہ ہے تو ہریانہ کے مکھے منتری ملوحد لال کے نیترطوں میں بھاگوانی بھاگ پردیش کے کسانوں کے لئے نئی نئی یوج نائے بھاگوانی کے شتر ہریانہ راجی پوری دیش میں چرچ کا کندر بن رہا ہے بھاگوانی کسانوں کو پردس کرنے کے لئے ہریانہ سرکار نیرنتر کاری کر رہی بھاگوانی بھاگ ہریانہ کی ووڈ سے کسانوں کو سرشکت بنانے کے لئے پوری راجی میں گیارہ اتکرشت کندر ستھاپیت کیے گا یہ سبھی اتکرشت کندر ہریانہ راجی کے کسانوں کو کچھ گڑوطہ کے پودھے تیار کر کے مہیا کروانے کے لئے پرتی بد اسی کا پرنام ہے کہ ہریانہ راجی کے کسان اپنی پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر جیوی کھیتی کرنے کی اور بڑھ رہا ہے کرشی ویویدی کرن کو بڑھ با دینے کے لئے ہریانہ کی منوہر سرکار پیچھلے سات سال میں بھاگبانی ویبھاگ کے بجٹ کو کریب تین گنا بڑھ دیا ہے بھاگبانی ویبھاگ بارہ چلائی جا رہی یوجناؤ کا لاب اٹھا کر ہریانہ کا کسان خوشحال ہو رہا ہے جس نے بھاگ کے پر کسان کو ویشوا ست رہا ہے ہریانہ سرکار کی ورڈ سے کسان کو ہر یوجناؤ کا لاب دینے کے لئے میری فصل میرا بیورا کاریکرم سفلتا پوروک چلائی چا رہا ہے کاریکرم کے تحت سال 2021 22 لگ بھاگ ایک دائش ملاؤ 29 لاک اکر شتر کو پورٹل پر پنج کرت کیا جا چکا ہے ہریانہ سرکار کی یوجناؤ راجی کے کسانوں کے لیے لاف کاری ثابت ہو رہی ہیں بھاگ بھاگ شتر میں اکرنی ہریانہ راجی کی منوحر سرکار بھاوانتر یوجنہ لاغ گی ہے اس یوجنہ کے انترگ یدی راجی کے کسانوں کو اپنی فصل منڈی میں بیچنے پر کم قیمت ملتی ہے ارثات کسانوں کو نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی راجی سرکار دوارہ کی جاتی ہے اس یوجنہ کے تحت کسانوں کو کرشی میں ویوید تا لانے کے لیے پروچسا ہید کیا جا رہا ہے بھاگوانی فصل پر بھاوانتر یوجنہ لاغو کرنی والا خریانہ دیش کا پہلا راجی تو چلیے اب گرافکس کے ذریعے سمجھ تے اس یوجنہ کو ایک جنوری 2018 کو لاغو کیا گیا یوجنہ کے تحت ایک کس بھاگوانی فصل کور ہوا بھاوانتر بھاوانتر بھرپائی یوجنہ خریانہ سرکار کی ایک انوٹھی یوجنہ ہے راجی کی جو کسان اپنی فصل جیسے سب جیان فلو آدھی کا بجار میں بیشتے ہیں لیکن اپنی فصل بیشنے پر اچت ملی نہیں مل پا رہا ہے ان کسان راجی سرکار دوارا فصل کا یاد مواب جا یا پھر فصل کی کم قیمت کی اچت بھرپائی کے روپ میں پروچان دھنراشی پردان کی جو رہی ہے تاکہ کسان کو اس کی فصل کا صحیح مل مل سکے ہریانت کا بھاگوانی بیماری پردیش کے کسان کی آئے بڑھانے کے لیے نیرنتر پریاز کر رہا ہے بھاگوانی کسانوں کی فصل کو موسم کی انیش چتہ جیسے پراکرتک آبد فصل میں بیماری لگنے آسمان نیباریش تفان سوخہ پڑھنا آدھی کے کارن ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے ہریانت بھاگوانی بیبھاگ کی ورس موکھ منتری بھاگوانی بھی میں یوجنہ چلائی جا رہی ہے اس یوجنہ کی انترگر کل 21 سبجیاں فل اور مسالوں کی فصل کو کور کیا گیا ہے ایسی یوجنہ چلانے والا خریانہ پہلا راج ہے فل کی فصل پر 1000 روپے کا پریمیم تیہ کیا گیا ہے سبجیوں پر 30 ہزار روپے پرتی اکر دی جاتی ہے بیمہ داؤں کا نپٹان کرنے کے لیے بھاگوانی بیمہ کی اوٹ سے ایک سر بھی کیا جاتا ہے جس کے انترگر فصل نقصان کی چار شرین 25 پر 75 پر اور 100 پرتیش پر بھاجیت کی گئی ہے پک منتری بھاگوانی بیمہ یوجنہ میں 21 بھاگوانی فصل کو شامل کیا گیا ہے پیل والی بھاگوانی فصل میں مکھی کے نینترڑ کے لیے حریانہ کی منوہر سرکار فل مکھی پر یوجنہ چلا رہی ہے اور فصل کو روگوں سے بچا رہی ہے کسانوں کو خوشحال کرنے کے لیے حریانہ سرکار لگتار پرگتی کی ور اگر سرکار نے فلو سبجی مٹی اور پانی میں کتنا شک اوشیز سماکری کی پر بھرطی کے لیے کتنا شک اوشیز پر یوگ شایلائیں بھی استھاپیت کی جا رہی ہیں ہریانہ کی منوحر سرکار نے زرسا اور کرنال انوٹی کتنا شک اوشیز پر یوگ شایلائیں ستھاپیت کی ورش 2021 22 کے دوران پاکبانی اوشیز اصطر ادھکتم اوشیز اصطر سے زیادہ پایا کیا ہے بیرو ریپورٹ جنت آٹی تو حریانہ راج جسے باگوانی کی شیطر میں کی حاصل ہو چکی ہے آپ نے دیکھا کہ مکھے منوحر لال کی ریت باگوانی بیواغ نئے آیام بھی ستھاپیت کر رہا ہے خاص طور پر کسانوں کو بہت جارہ جاگر کیا گیا جس کے چلتے کسان کافی خوش رہ ہے تو چلیے خبروں آگے بڑھیں گے آپ کو جان کر دیں کہ ایک بہترین سرکار اور امدہ شواشن بیوستہ کا پریشہ یہی ہے کہ اس پردیش میں بیوین سوویدھاؤں اور سیواؤں کا لاب سب سے نچلی اس طرح پر گریب اور ضرورت مندوں کو مل سکے ہریادہ کی منوہ سرکار لگاتا پریاس کر رہی ہے کہ پردیش شواشیوں کو ہر ایک یوجنہ کا لاب مل سکے اسی کڑی میں منوہ سرکار کی اور سے پریوار پیچان پتر یوجنہ شروع کی گئی ہے اس یوجنہ کے ذریعے لاب بھارتیوں کا چوین ساماج ارثک اور کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اسے سمست ناغرین کو کے لیے اپ لب سیواؤں اور یوجنہ کا لاب ان تک پہنچ سکے اسے سنشت کرنی کا کار ایک کوشل نتر سرکار ہی کرتی ہے یہاں یہ بھی سنشت کیا جانا ضروری ہے کہ پاتر ناغرین کو تا پردان کی سرکار کی ووٹ سے چلائی جا رہی تمام یوجنہ کا لاب دینے کے لیے ہریانا سرکار نے سوشیاسن کے دیشان کئی قدم اٹھائے ہیں سرکار نے اس کے لیے پریوار پہچان پتر یوجنہ شروع کی میرا پریوار میری پہچان کے تا لبھارتھی وں کو چین ساماج آر تی اور جاتی جنگرنہ کی ادھار پر پاتر کیا جاتا ہے ناغرین کو کو ویبھن سرکار سرکار زیواؤں اور یوجنہ کے لاب مل سکت اس یوجنہ کے تہت راجی کی لاکھوں پریوار کو لبھان بیت ہریانہ پریوار پہچان پتر کے تہت لبھارتھی کا پورا بیورہ درج ہوگا اس یوجنہ کے تہت ہریانہ کے پریوار کے لیے چودھ انگ کا وشیس پہچان پتر تیار کر پردین پریوار کو پردان کیا جاتا ہے یہ چودھ انگ کے پہچان پتر ایکل اور سلیوکت دونوں ترہ کے پریوار کے لیے تیار کیا جاتے ہیں ہریانہ پریوار پتر کے جری پردین کے سبھی پریوار کا ایک پرمان چتیاب اور وشو سنی ڈاٹا بیس تیار کیا جاتا ہے یہ کاری پورا ہو جانے کے بعد ناگ رو سیواؤں کا پرن روپ سے وطرن کیا جا سکے گا ساتھی ایک وزتی پرن آلی ہو سیواؤں اور ویبین کنلیان کاری یوجناؤں کے دائرے میں سبھی پاتر لوگوں کو لاف پہنچ انا ہریانہ کی منوحر سرکار کا دائیت وے کہ سبھی یوجناؤں کا لاف مل سکے ہریانہ کی منوحر سرکار نے بہت سرحانی کاؤپیو کر کے لوگوں کو پاردرشی اور سرل طریقے سرکاری یوجناؤں کا لاف دینے کی سبیدھا پردان کرے گا اس آن لائن پورٹل کے ذریعے پردیش کے لوگ پریبار پہچوان پتر کے لیے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں اس کا لاف اٹھانے کے لیے اپس تھے تمہارے کار دھارک بند انہیں سبی اپس تھے سجن وگند جس ہم بتایا گیا بھومی کام میں کہ جب ہم سرکاری کام کام کار دیکھتے ہیں کند سرکار کی اور پردیش سرکار کی بہت سی ایسی یو جنائیں ہوتی ہیں سکیمز ہوتی ہیں جی ان کو بنایا تو جاتا ہے بجٹ کے سم گوشت کیا جاتا ہے اس کو پہنچانے کے لئے الگ لگ بھاگوں کی ذمہ ہوتی ہیں لیکن دھیان میں یہ آیا ہے کہ سب ہی اپنا اپنا کام کرتے ہوئے سم ڈاتا ان کا اپنے بھاگوں کا الگ لگ ہوتا ہے اور پھر مینور طریقے سے وہ چیزیں آگے نیچے تک لے جانے کیا پتن کیا جاتا ہے لیکن شکایتیں بھرمار ہوتی ہیں پاتر وقتی کو سکیم کا لاب ملتا نہیں ہے اور کئی بار اب پاتر وقتی اس سکیم کا لاب لے جاتے ہیں یا کبھی کبھی بہت ہو جاتی ہے ایک ہی وقتی جس سکیم کا لاب نہیں لینا چاہیے اس کا لے لیتا ہے جتنی سکیم 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 یوک وقتیوں تک پہنچا دیا جائے سماج کا جو پنتی میں کھڑا ہوا انتی وقتی انتی پریوار تو سکیم میں اتنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں سمجھتا یہ سمجھ کر سکتے ہیں اسی میں سی ویچار آیا تھا کہ کیون آج تکنولوجی کے سمجھ میں جو جس پرکار تدیوگی کی وکشت ہو رہی ہے دیش اور دنیا میں اس کا لار اچھا کر کہ ہم سب ویتیوں کی سب پریوار کی گلتی کر کی ایک جگہ نہیں رہ سکتے اور اس کا ڈائنیمک ڈیٹا نہیں بنا سکتے ہماری بہت سکیمی ہوتی ہے دس سال کا پچھلا ڈیٹا ہوت کار اس کے کار کار گھام سے نوکری سے اپنے ادھم سے آگے بڑھ سکتا ہے شہر اس کی آشت نہیں رہی دس سال پہلے تھی اور دس سال پہلے کوئی اچھا پریوار تھا سمپن پریوار تھا کوئی کار بن گئے ہوں گے آج اس کی آشت کی وہ انوٹھی پہل ہے جو ناغری کو سیدھا لا پہنچ انے کے لئے بنائی گئی ہے اس یوجنہ کے لاغو ہونے سے وچولیوں کے گنجائش جڑ سے سمابت ہو گئی ہے یہ ایک بہو آیامی یوجنہ ہے جس سو سو گمت جڑی ہے تو چلی اب گرافکس کے ذریعے سمجھ دیں اس سے ویبھین آویدن پرکریہوں میں اور تیجی آئے گی رودھان منطری آواز یوچنہ کی آویدن میں آسانی ہوگی پاتر جن چکت سکی یوچنہ سو سو جو سکیں گی پاتر لوگوں کی راشن کار آسانی سے جاری ہو سکیں گی پاتر لوگوں کو ویبھین پینشن سو ویدھاؤں کے دائرے ملایا جا سکے گا بیوستہ اور ناغریکوں کے بیچ پاردرشت آقیم ہوگی آدھیک پاتر لوگوں کو سماج کلیان یوجنہ کا لاب مل پائے گا لادلی اور ویوہ شگون یوجنہ کا بھی لاب ملے گا کرشی و باگوانی سے جڑے سبسیڈی پاتر لوگوں تک پہنچ پائے گی پریبار کے لاب سدسیوں کو ٹریک کر پانی میں مددگار سابیت ہوگا سرکاری نوکری پانی میں سہای سدھ ہوگا ویبن چھاتر ویرطی یوجنہ ہاسل کرنے میں مددگار ہوگا ان سیواؤں کا لاب مل سکے گا جس کے لیے سر کو مددگی کا نام پتا کے پریوار سے ہٹ پتی کے پریوار میں جوڑ دیا جائے گا راجی کی ناغری کو پریوار پہچان پتر بن مانے کے لیے آویدن کرنے کے لیے آن لائن پورٹل کے سویدھا پردان کر رہی ہے راجی کے لوگ بڑی آسانی سے گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے مادیم سے پریوار پہچان پتر کے لیے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں ان آن لائن پورٹل کے مادیم سے راجی کی ناغری کو راجی سٹیشن کے سویدھا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ انہیں جانا نہ پڑے اس آن لائن پورٹل کا عدیش پنجی کرن پرکریہ کو گتی دینا اور ادھیک سے ادھیک لوگوں کو اس یوجنہ سے جوڑنا ہے اس کاریکرم کے تہت ہر ناغریک اور ہر پریوار ڈیٹا جاتا ہے جس کا استعمال لوگوں کے ضرورت کے حساب سے یوجنہ بنانے کے لیے کیا جائے گا اتنا ہی نہیں آتمن نیرور خریانہ کاریکرم کے تہت بھی اس لیٹا خوفیو کیا جا سکے گا پریوار پہچان پتری یوجنہ میں آن لائن آویدن کیسے کریں اس یوجنہ سے لاف اٹھانے کے لیے آوید کو سب سے پہلے پریوار پہچان پتری یوجنہ کی اوفیشیل ویب سائٹ پر جانے ہوگا اوفیشیل ویب سائٹ پر جانے کی بار آپ کے سامنے ہوم پیج کھول جائے اس پورٹیل پر آج کے لوگ دیکھ سکتے ہیں وکلانگ دو ودو پردھ پردھ پہچان پتری پریورتان کا ایک بڑا مادیم سابیت ہو رہا ہے کیونکہ ناکھی سرکار جنت بلکی سوچنا پردیوگی کے وکاس کے زری یہ لوگوں کو ویبھن سرکار یوجناؤں کا پر بھاوی اور کوشل وطرن بھی شروع کرے گا ہریانہ سرکار لگاتار پردیش کے ہیت میں کئی یوجنائیں چلا رہی ہیں تاکی جنت کو ہر ایک یوجناؤں کا لاب مل سکے دور ریپورٹ جنت آ ٹی تو فیل جس طریقے سے آپ میں ریپورٹ بھی دیکھ اور ایسے میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہے کہ ہریانہ سرکار لگاتار لوگوں کے لیے جن کلنان کاری یوجناؤں چلا رہی ہیں وہ بھی گرافکس کے ماندیم سے آپ دکھا دیتے ہیں کروڑ روپے آپ کو بتا دیں ہریانہ کے بھی لگ بگ بیس لاک کسان ایسے ہیں جو اس یوجنہ سے لاب حنویت ہو چکے ہیں تو اس خاص کارکرم کے ذریعے ہمارا مکہ دیش ہریانہ سرکار کی کلین کاری یوجناؤ کی جانکاری اور اس کا لاب پردیش کے ارناغرک تک پہنچانا ہے کیونکہ جب پردیش کا ارناغرک سمرد اور خوش رہا ہوگا تب ہی پردیش وکاس کے پت پر آگے بڑھے گا ہمارے خاص کارکرم جنت سرکار میں آج کی لئے فلال اتنا ہی موسکار